4 جولائے کو امریکہ نے اپنا 248 انڈپینڈنس بنایا اور تب سے لے کر اب تک امریکہ کے ٹوٹل 48 پریزیڈنٹ آ چکے ہیں جن میں سے 14 کے اوپر اساسینشن اٹیمٹس ہوئے ہیں یعنی کہ ان کو مارنے کی کوشش کی گئی ہے اور حال ہی میں پوربن ریزیڈنٹ دانلڈ ٹرنگ کو بھی مارنے کی کوشش کی گئی اس کے بعد سے ٹیسلا کے فاؤنڈر ایلون موس نے بھی ٹویٹ کیا اور پوری دنیا میں ان کے لیے سمپتیز آئی کی گئی اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب صرف امریکہ میں الیکشنز ہونے ہیں ریزلٹ پہلے ہی اناؤنس ہو چکا ہے مطلب ٹرمپ ہی جیتیں گے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم امریکہ کے جتنے بھی پریزیڈنٹ رہے ہیں جن کے اوپر اساسینشن اٹیمٹ ہوئے ہیں یہ بارے میں بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان کو کس نے اساسینیٹ کروانے کی کوشش کی دوستو آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح امریکن پریزیڈنٹ ڈاللڈ ٹرمپ کو بس مارنے ہی والا تھا شوٹر لیکن وہ دم سے مڑتے ہیں اور بچ جاتے ہیں اور جو بولٹ ہوتی ہے وہ ان کے کان کو لگے گزر جاتی ہے اور اس کے بعد جو سیکرٹ سیروٹس والے ہیں وہ ان کے اوپر آ جاتے ہیں تاکہ ان کو ہائٹ کیا جا سکے اور اس کے بعد اس شوٹر کو فوراں اسی وقت آن سپارٹ ختم کر جا جاتا ہے لیکن یہاں پہ سیکرٹ سیروٹس کی ایک کوتائی بھی ہے کہ وہاں پہ لوگ کہہ رہے تھے کچھ سسوشیس ایکٹیویٹی ہو رہی ہے لیکن وہاں پہ سیکرٹ سیروٹس والوں نے اتنا دھیان نہیں دیا کچھ اس طرح کی میمز بھی چل رہی تھی جن میں لوگ سی آئیو کو بلیم کر رہے تھے اور نیچے رکھا باتا کہ سی آئیو کہہ رہی ہے کہ ایران نے کیسے کر دیا مطلب کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید سے ایک انسائٹ جوب تھی یا اندر سے امریکن پریزیڈنٹ کو کوئی کسی نے قتل کرنے کی کوشش کی اور تھانک گارڈ وہ بچ کے ان کو کچھ نہیں ہوا دوستو یہ ہیں ابراہام لنکن سیول وار جب امریکہ میں انڈ ہوئی تو امریکہ کو دوبارہ سے ایک نیشن ری کنسٹرکٹ کرنے میں اگر کسی کا سب سے زیادہ ہاتھ ہے تو وہ ابراہام لنکن ہے لیکن اسی پروسیس میں ان کے کافی دشمن بھی بن گئے کیونکہ جو اپننٹ پولٹیکل پارٹی تھی وہ ان کو اتنا پسند نہیں کرتی تھی جب دوبارہ یہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ری الیکٹ ہوئے تو 14 اپریل کی صبح کا ایک ان کو انویٹیشن ملتا ہے کہ واشنگٹن ڈی سی میں ایک تھیٹر ہے فورٹ تھیٹر وہاں پہ ایک پرفارمنس ہو رہی ہے آر امریکن کزن کے نام سے تو آپ نے وہاں پہ ضرور آنا ہے اور امریکن پریزیڈنٹ آتے ہیں اس پرفارمنس کو دیکھنے کے لیے لیکن وہاں پہ ایک سٹیج ایکٹر ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے جان بوت وہ بھی وہاں پہ آتا ہے جو کہ ایک بہت بڑا انٹائے ابراہام لنکن ہوتا ہے اور ان کی پولیسی کا خاص سور پر اور جب امریکن پریزیڈنٹ اٹھتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ شخص 0.44 کیلیبر کی پسٹل کے ساتھ امریکن پریزیڈنٹ کے سر کے پیچھے گولی چلاتا ہے اور ان کے ہیڈ پہ جا کے گولی لگتی ہے بیک سے اور ان کی آن سپورٹ دیتھ ہو جاتی ہے یہ امریکن پریزیڈنٹ جیمز گارفیلڈ ہے اس وقت 1880 میں امریکہ میں بہت مسئلہ تھا سیول سروس میں سسٹم ایسے تھا کہ اگر آپ کی پارٹی کا کوئی پولیٹیکل سپورٹر ہے اور وہ آپ کے لئے کیمپین کر رہے ہیں آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں آپ کی پارٹی کو پاپولر کر رہے ہیں تو جب آپ گورنمنٹ میں آتے تھے تو آپ اس کو ایک گورنمنٹ جوب سے ریوارڈ کرتے تھے لیکن جیمز گارفیلڈ کو یہ نظام بلکل بھی پسند نہیں تھا اور وہ جب پریزیڈنٹ الیکٹ ہوتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اس پولیسی میں ریفارم کھانا شروع کرتے ہیں اور ان کی ایفرٹ سرنگ کھانا شروع کر دیتی ہیں اور اسی میں ایک بندہ تھا جیمز گٹیوڈ جو گارفیلڈ کو سپورٹ کرتا تھا لیکن جب گورنمنٹ میں ہے تو وہ تو اس پولیسی کے خلاف تھے اور جو جیمز گٹیوڈ تھا اس کو لگتا تھا کہ مجھے تو ایک جوب ملنی چاہیے لیکن جب وہ دیکھتا کہ یہاں پہ تو ریفارم ہو رہے ہیں کوئی جوب نہیں مل رہی تو وہ فیروس ہو جاتا ہے غصے میں آتا ہے اور ایک بار جب ایمریکن پریزیڈنٹ سمر ویکیشن پہ جا رہے تھے تو وہ بیلٹی مور ریل روڈ سے پیچھے سے آ کر اس سے دو فائل کیے جو کہ ایک بازو پہ لگا اور ایک پیچھے بیک پر اور ایمریکن پریزیڈنٹ کو فوراں وائٹ ہاؤس لے گئے ان کو میڈیکل ٹویٹمنٹ دیا لیکن وہ اس دنیا سے چل بسے یہ ہیں دوستو جان ایف کینیڈی شاید سے آپ ان کو جانتے ہوں بہت ہی ایمریکہ کے فیمس پریزیڈنٹ ہے ان کو نائنٹین سکسٹیز میں اساسینیٹ کیا گیا اور ان کے دور میں ایمریکہ کی ہسٹری کے بہت اہم اہم واقع ہوئے ہیں شاید سے انہی کے دور میں تھرڈ ورلڈ وار بھی سٹارٹ ہو جاتی سوویت اور ایمریکہ کے درمیان ویت نیم بور ہوئی سیویل رائٹ کے جو مومنٹ چلی وہ بھی ایمریکہ میں انہی کے ہی پریزیڈنسی میں چلی ایک بار یہ ٹیکسس آ رہے تھے کچھ ان کو پلٹیکل فرینکشنز کرنی تھی اپنی پارٹی کے لیے کہ وہاں پر سامنے ایک بیلنگ تھی اور یہ اس وقت کے ٹیکسس کے گورنر کے ساتھ اپنی وائف کے ساتھ تھے وہاں پر کافی کراؤڈ بھی جمع ہوا ہوا تھا اپنے پریزیڈنس کو دیکھنے کے لیے تو سامنے ایک بیلنگ تھی جس کو کہتے تھے ٹیکسس بک ٹیپوزیڈری اور وہاں پر سکس فلور پر شوٹرز بیٹھا ہوا تھا اور اس نے امریکن پریزیڈنس کو اسیسینیٹ کر دیا آج کی ویڈیو کم یہی ختم کرتے ہیں آئی ہوپ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آئے ہوگا لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ امریکہ میں جو گن لینا ہے یہ سب سے آسان ہے یہاں پہ آپ کوئی کسی بھی کس طرح کی گن لے لو شاید یہ ان کو کلچر بھی ہے لیکن ابھی ڈانال ٹرم پہ اٹیک ہوا اس کی وجہ بھی میرے خاصی یہ ہے کیونکہ اتنا گن کلچر ہے امریکہ میں اور بلکل فری ہے کوئی پونس چارج نہیں ہے آپ دگان پہ جاتے گن خرید لو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو اسی وجہ سے یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں تو آپ کو آج کے ویڈیو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دو تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ